موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیا حل چال ہیں آپ کے دعا ہے کہ سب بلکل حیریہ سے ہوں کوئی بھی غم پریشانی برا وقت آپ تک نہ پہنچے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں آمین تو جی اس وقت مورننگ کا ٹائم ہے اور میں بریک فاسٹ بنا رہی ہوں تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کچن میں آئی تھی تو میں نے ایکس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے آج کل سیزن تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے تو بوائلز ایکس کھانے میں کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں تو بس میں نے انڈے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی آج میں بنا رہی ہوں بیسن کا چیلا تو اس کے لیے میں نے بیسن لیا ہے اور اس میں ہاف کپ میدہ بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب جو سارے بیسک مسالہ جات ہوں گے تو وہ ایڈ کر دوں گی میں تو اس میں ایس سچ کوئی خاص سپائسیز ایڈ نہیں کیے جاتے اپنی مرضی کے مطابق ہی سب سپائسیز ایڈ کر سکتے ہیں تو بس جو جو مجھے مسالہ جات نظر آئے تو سب میں نے ایڈ کر دیئے ہیں اور ساتھ ہی میں نے پیاز ٹیماٹر اور لہسن ادرک کی کیوپ بھی رکھی ہوئی ہے تو ان سب چیزوں کو میں چوب کر کے ایڈ نہیں کرتی بلکہ میں ان کو بلینڈ کر لیتی ہوں اور بلینڈ کر کے ان کا پیسٹ بنا کے پھر ایڈ کرتی ہوں تو یہاں پہ میں ایک انڈا بھی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا ہیلڈی ہو جائے ویسے تو بیسن کا چیلا کھانے میں کافی زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے اور اس میں جو جو چیزیں مجھے پھر ہیلڈی نظر آ رہی تھی تو وہ میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں تو بس یہاں پہ میں سب چیزوں کو اب بلینڈ ہی کرنے لگی ہوں اس کے لیے میں نے ٹیماٹر لیا ہے ایک احسن ادرک کی کیوپ لے لی ہے اور ایک عدد بڑے سائز کا پیاز لے کے سب چیزوں کو میں بلینڈ کرنے لگی ہوں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دوں گی تو پانی اس میں ہم چاہے دو کب بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پانی کو تو ابھی ایڈ کرنا ہی ہے بیسن کا چیلا بناتے ہوئے جو اس کا بیٹر تیار کرنا ہے اس میں تو پانی کی ضرورت پڑے گی اور جب میں سب چیزوں کو بلینڈ کر رہی تھی تو ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ میں نے اس میں ہری مرچوں کو تو ایڈ کیا ہی نہیں تو جلدی سے میں نے پھر فریج میں سے ہری مرچیں نکال لی ہیں اور ساتھ ہی ان کو بھی ایڈ کر دیا ہے اور ویسے تو اگر ہم ان سب چیزوں کو چوب کر کے ایڈ کرتے تو پھر انہوں نے چیلے میں دکھائی بھی دینا تھا لیکن اب میں نے بلینڈ کر دیا ہے تو صرف ان کا ٹیسٹ ہی ہمیں معلوم ہوگا تو سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کا بیٹر تیار کر لیتی ہوں تو اس کے لیے میں حسبے ضرورت پانی ایڈ کرتی جاؤں گی اور اس کا بیٹر تیار کر لوں گی اور بیسن کا چیلہ نا ہمارے گھر میں سب کو ہی بہت زیادہ پسند ہے تو بچے مجھے اکثر ہی کہتے رہتے ہیں کہ بیسن کا چیلہ بنا لیں لیکن اس کو بناتے ہوئے نا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اور مورننگ کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ اس قدر زیادہ بیزی ہوتا ہے کہ انسان یہی سوچتا ہے کہ وہ کام کرے جو جلدی جلدی سے ہو بھی جائے اور وہ ہی بریک فاسٹ تیار ہو جو کہ جلدی سے بن بھی جائے کیونکہ اس وقت ٹائم بہت زیادہ شوٹ ہوتا ہے بچے سکول سے آتے ہیں اور سپارا پڑ رہے ہوتے ہیں اس وقت تو جب وہ سپارا پڑ رہے ہوتے ہیں میں ساتھ میں بریک فاسٹ بھی تیار کرتی جاتی ہوں تو یہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بھاگ دوڑ والا ہوتا ہے سب کام ہی اس وقت ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے تو میں جلدی جلدی سے بس ایک بریڈ کا ہی ناشتہ بنا لیتی ہوں کافی دن ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ ایک بریڈ ہی کھا رہے تھے تو آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بریک فاسٹ بنانا چاہیے کیونکہ ڈیلی ایک طرح کی چیز کھا کھا کے بینہ انسان تنگ پڑ جاتا ہے یہاں پہ چیلا میں نے توے کے اوپر بھی بنا لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے فرائی پینڈ کے اوپر بھی چیلا بنا لیا ہے اور توا ہمارا جو تھانا وہ زیادہ گریسی تھا کیونکہ اس پہ اکثر ہی کوئی روٹی وغیرہ بھی پراتھا وغیرہ بھی بنتا رہتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ملائم ہویا ہوا تھا تو اس کے مقابلے میں فرائی پینڈ تھوڑا سا روکھا روکھا تھا تو وہاں پہ تو میرا چیلا بلکل چپک ہی گیا تھا تو میں نے سوچا کہ اب نیکس جو چیلا ہوگا میں اس پہ بناوں گی نہیں میں توے کے اوپر ہی سارے بنا لیتی ہوں تو بس ایک چیلا بنانے کے بعد میں نے فرائی پینڈ کو لہدہ کر دیا تھا اس کو سائٹ پہ رکھ دیا تھا اور انڈے بھی بوائل ہوتے جا رہے تھے تو جیسے جیسے میں سب کا چیلا بناتی جا رہی تھی ویسے ویسے ہی ان کو میں انڈے بھی دیتی جا رہی تھی ابھی دو چیلے بنے تھے تو میں نے مرتضہ اور ہنان کو دے دیئے ہیں اور ساتھ ہی میں نے ان کو بوائل ایک بھی پکڑا دیئے ہیں تو بوائل اگنا میرے بچوں کو کافی زیادہ پسند ہے خوش ہو کے بچے کھا لیتے ہیں اور بس سب کو چیلا دینے کے بعد لاسٹ میں میں اپنا چیلا بھی بنا رہی تھی اور باقی جو بیٹر بچ کیا ہے اس کا ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس کی ٹکیاں بنا لیتے ہیں تو مکس اینڈ میچ کر کے چیزیں ہم لوگ بناتے رہتے ہیں اسی طرح سے ہی کیونکہ بیٹر بچ کیا تھا اور بچے کہہ رہے تھے کہ اب اس کے پکوڑے بنا لیں تو میں نے انہیں کہا کہ پکوڑے تو بن نہیں سکتے کیونکہ اس کا بیٹر تھوڑا سا رنی ہوتا ہے تو اس کی میں ٹکیاں ہی بنا لیتی ہوں اور چیلا بھی کھانے میں کافی زیادہ مزے کا لگا تھا اور یہ ٹکیاں بھی بہت ہی مزے کی بنی ہے تو اکثر جب کبھی رات کو کوئی چیز نہ بنائی جائے یا کچھ پکانے کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہ ٹکیاں بھی کھانے میں کافی مزے کی لگتی ہیں اور اس کے ساتھ تو روٹی بلکل کھائی جا سکتی ہے تو یہ طریقہ مجھے کافی زیادہ اچھا لگا ہے یہاں پہ میں نے دھیڑ ساری ٹکیاں تیار کر لی ہیں کیونکہ ابھی چائے تو پڑی ہوئی ہے پینے کو تو میں نے سوچا کہ چائے کے ساتھ یہ ٹکیاں بھی کھا لیں گے اور اب میں جا رہی تھی روم میں کیونکہ چائے بھی بن گئی ہے اور ٹکیاں بھی بن گئی ہیں تو بس اپنا بریکفاسٹ کرتے ہیں مزے مزے کا اور بریکفاسٹ سے فری ہوتے ساتھ ہی بچے ٹیشن کے لیے نکل جاتے ہیں تو میں بس ان کو ٹیشن ہی بیجنے لگی تھی آپ چلے جو مرتضیٰ تو سویا ہوئے پھر آپ چلے جو مرتضیٰ مرتضیٰ ٹیشن ہی جانا ارجو میرا بیٹا ارجو 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 نا ہی چلے ارجو نا آنجا رہے ہیں چلے اپنی گلاسیز پکڑو چلے اٹھو میرا بیٹا اٹھو چلے آپ جاگ رہے ہیں جاگنی رہا سو رہا سو نی رہا جاگ رہے ہیں چلے چلے آپ اٹھو میرا بیٹا اٹھو جلدیش جاگ رہے ہیں جوٹی جوٹی چلے ڈیک پکڑو آپنا لاپیس لاپیس ڈراما کرنا تھا اور آج کل نا موسم اس قدر زیادہ چینج ہونے لگا ہے کہ صبح میں بھی کافی زیادہ تھنڈ ہونے لگی ہے تو بچے مورننگ میں جلدی ہی اٹھ جاتے ہیں اور جب ویدر چینج ہو جاتا ہے نا تھوڑی تھوڑی تھنڈ ہونے لگتی ہے تو بلکل بھی جی نہیں چاہتا صبح کو کہ ہم جلدی اٹھیں تو بس یہ بچوں کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ جلدی اٹھتے ہیں سکول کے لیے جاتے ہیں اور اس وقت مرتضی بہت زیادہ نخڑے کر رہا تھا ٹیوشن جانے کے لیے تو آج اس کا فل موڈ تھا کہ وہ ٹیوشن سے چھٹی کر لے لیکن میں نے پھر بھی اسے اٹھا کے بھیج دیا ہے کیونکہ اس طرح سے جو بھی سکول کے کام ہوں گے تو وہ ٹیوشن میں کر رہے گا کیونکہ بچے گھر میں بلکل بھی پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیتے اور ان کا بس یہی دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ ٹی وی کے آگے ہی بیٹھے رہے ہیں یا پھر موبائل پکڑ لیں اور زیادہ ہوتا ہے تو مرتضی سائیکل چلاتا رہتا ہے تو بس گھر میں بچے بلکل بھی پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیتے اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو ٹیوشن سے چھٹی کم ہی کرواؤں تاکہ ان کا سارا کام کور ہو سکے اور بچوں کو ٹیوشن بھیجنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے ٹیرس میں آئی تھی تو میں آپ کو اپنی بوگرنویلا کی بیل ہی دکھا رہی تھی اور ساتھ میں آپ کو اپنا لیمن کا پلانٹ دکھا رہی تھی تو اس پہ ہلکی ہلکی فلاورنگ ہوئی ہوئی ہے اور یہ لیمن کافی زیادہ بڑا ہو رہا تھا تو ایک دم سے جھڑ ہی گیا ہے تو اسی طرح سے اگر پلانٹس کو زیادہ پانی دے دیا جائے تو پھر ان کے اوپر جو فلاورنگ ہوتی ہے جو فروٹس چھوٹے لگتے ہیں تو وہ اسی طرح سے ہی جھڑ جاتے ہیں تو میرے ٹیرس پہ دو پلانٹس لگے ہوئے ہیں لیمن کے اور دونوں پہ ہی فلاورنگ ہو رہی ہے الحمدللہ اور ٹیرس میں کچھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد اب میں کچن میں آگئی ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ دال کو بھیگو کے رکھنا تھا تو میں آج مونگ کی دال بنانے والی ہوں ڈینر میں تو اس کے لیے میں بھیگو کے رکھ دوں گی اس سے اس کے چھلکے اتر جائیں گے تو پھر اسے پکا لوں گی اور اس کو پکاتے ہوئے تو زیادہ ٹائم بلکل بھی نہیں لگتا تین سے چار منٹ حد پانچ منٹ لگتے ہیں اور دال بن کے تیار ہو جاتی ہے تو میں اسے دو منٹ کا پریشر لگاتی ہوں تو فوراں سے ہی دال پک جائے گی ہماری اور اس وقت کافی زیادہ میرے پاس ٹائم فری تھا تو میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ ٹی وی لاؤنج کے فینس کافی زیادہ گندے ہوئے ہیں ویسے تو رومز کے فین بھی کافی گندے ہوئے ہیں تو میں باری باری ان کو بھی ساف کرتی جاؤں گی تو آج میں نے ٹی وی لاؤنج کے فینس ساف کر لیا ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ جو فانوس ہے تو اس کے ونگز بھی گندے ہوئے تھے کافی زیادہ ان کے اوپر ڈسٹ پڑی ہوئی تھی تو اس کو تو میں زیادہ ساف نہیں کرتی ہوں کیونکہ یہ سارے شیشے کے ہیں تو ہاتھ سے چھوٹ بھی سکتے ہیں گر بھی سکتے ہیں ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو میں ان کو کبھی کبھا ہی ساف کرتی ہوں اور یہ کافی زیادہ گندے ہو گئے تھے تو میں نے سارے ونگز ہی اتار لیا ہیں احتیاط سے اور اب میں ان کو واش کر کے رکھتوں گی پھر جیسے ہی یہ ڈرائے ہو جائیں گے تو میں ان کو لگا دوں گی تو اب میں سوچ رہی تھی کہ باری باری کر کے گھر کو ساف کرتی جاؤں ایک ایک روم کر کے سارا کلین کرتی جاؤں تو اس طرح سے سردی آنے تک گھر سارا نیٹ ہو جائے گا اور میں ایسے ہی سیزن کے لیے کلیننگ کرتی رہتی ہوں جب بھی نیو سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو گھر کی کلیننگ ضرور ہوتی ہے تو آج سے ہی میں نے کلیننگ کا کام شروع کر دیا ہے تو اب نیکس دیکھیں کہ آگے کیا کیا میں کرتی ہوں تو نیکس بھی میں گھر کو ساف کرتی جاؤں گی تو بس اب یہ سارے کام کر کے میں فری ہو گئی ہوں تو میں نے اون میں دیکھا تو مرتضہ نے چائے بلکل بھی نہیں پی تھی اور وہ اپنی چائے وہیں اون میں رکھ کے ہی چلا گیا تھا تو اسے ایسے ہی عادت ہے جو بھی چیزوں سے کھائی پی نہیں جاتی تو وہ اسے مائکرو ویو میں ہی رکھ دیتا ہے اور میں اکثر اسے کہتی رہتی ہوں کہ یہ مائکرو ویو ہے کوئی فریج نہیں ہے جو آپ ہر چیز یہاں پہ ہی گسا دیتے ہو تو بس مرتضہ نے یہاں پہ چائے اپنی رکھ دی تھی اور پھر وہ ٹیشن کے لیے چلا گیا تھا تو اب میں سارے کاموں سے فری ہو کے وہ ہی چائے گرم کر کے لے آئی ہوں تو بس یہاں پہ میں امی سے بھی پوچھ رہی تھی کہ تھوڑی سی چائے آپ نے لینی ہے مجھ سے ہاف کپ لے لیں تو امی بس مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے تو نہیں پینی ہے اب بھی اتنا بڑا کپ پیا ہے اب میں دوبارہ نہیں پیوں گی تو بس یہاں پہ میں اپنی چائے کو ہی انجوائے کرنے لگی تھی اور ساتھ ساتھ امی سے تھوڑی سی گپ شپ بھی چل رہی تھی تو بس جس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے ویلوگ کا یہی پینٹ کرتی ہوں تو میں ملوں گی آپ سے دوبارہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ خوش رہیے جی آباد رہیے اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ